آو ایسا علیہ السلام میں ہمیں کے بعد قوم کو خوش خبری سنائی پتہ خوش خبری ملادت لی ہے یا خوش خبری رسالت لی ہے و مبشر رب برسولی جاتی من بعد اسمہو احمد و مبشر رب برسول سکر ملادت جاؤ جاؤ سکر ملادت بات بھی ہوئی ہے ذکر رسالت پہلے و مبشر رب برسولی جاتی من بعد اسمہو احمد میں قرآن پڑھتا جاؤ ایک ایک آیات دے رہو تو بھی پڑھتا جاؤ کئی یایوان نبی ہے کئی یایوان رسول ہے کئی بلی ماں اجلا ہے کئی محمد الرسول اللہ ہے پڑھتا جاؤ ہر جگہ حضور کی رسالت کا ذکر کلمے سے لے کر نماز تک اپتنا سے لے کر انتہا تک آداز سے لے کر اتتاو تک پچھ پچھے لے کر بڑھا پہ تک ہر جگہ دیکھتا جاؤ جاؤ محبوب نے مخاطب کیا ہے ہنگ ذکر رسالت کے ساتھ بات بنی ہے اور توجہوں آگے چلتے چلتے اب یہ بھی بتاتا چلوں ویدادت ماننے والے کاؤ گے رسالت ماننے والے کاؤ گے اختلاف نہ کیا کرو کسی سے جگڑا نہ کیا کرو کسی کے ساتھ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے ہر کوئی اپنی محبت سے جو کرتا ہے کرتا ہے سمجھایا جاؤں کرو سمجھایا میں بھی تو سمجھا رہو میں لڑ رہا ہوں کسی کو کسی کے خلاق ہو لو جو سے اور اگر خام رہا کوئی نہ سمجھے تو قصور میرا نہیں اس کا بنا ہے میں تو کہا کرتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا کوئی زبردستی راستہ نہیں آگے لیٹھ جائے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اسے ہٹا کر رسطہ دلنا ساتھ کرو یہ اگر بھی نہیں ہے اتنا بھولا چاہیے رشالت کا ذکر ہے ادھر بھی رشالت ادھر بھی رشالت کا ذکر اور چلتے چلے جائیے سبحان اللہ دی اسرابی عبدی لائلم من المسجد الحراب چند آپ چلے چاہیے ہر جگہ چلتے چلتے آپ کو ذکر نظر آتا ہے تو ذکرِ رشالت کا ذکر آتا ہے جناب یہ کہنے لگا ہوں کہ بلادت ہے مگر بلادت بوجے رشالت ہے ادھر بھی رشالت رشالت se لیے نہیں کہ صرف نہ میرشالت سے نہ نہ رشالت اتاق کے لیے اتاق کے لیے اور توجہ اتاق ہدایت کے لئے ہے اتاعت ہدایت کے لئے بیادت رشالت کے لئے رشالت اتاعت کے لئے اتاعت اولو خدا سے نکال رہو ہدایت کے لئے اور ہدایت کس کے لئے ہدایت ہدایت فائن آمنو فائن آمنو بمسلی مان آمن تم بھی فقا دی تکو ہدرزار ملادک ببجے رشانت ببجے اداع و اداع ببجے ہدایت و ہدایت کا مجسم صحابہ مجسم صحابہ مجسم صحابہ فائن آمنو بمسلی 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 مان آمن تم بھی فقا دی تکو فقا دی تکو صحابہ مجسم صحابہ رشانت ہدایت ہدایت هدایت رشانت رشانت ملی صاحبہ ملی 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 رشادت جس کی وجہ سے ہدایت ملی ہے اسے رشادت کر دیں اس ہدایت اور رشادت میں جو چیز سامنے نہ تلاتی ہے اسی کو سی رکھ کر دیں اللہ اللہ میں سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی میں نے بڑی چیزیں جمع کی ہیں خوبصورت خوبصورت گلدستیں آپ کو دیئے ہیں میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں بلکہ اب مجھے یوں کہوں میں حق نوازیت پر اترنے لگا ہوں میں یوں کہنے دو میں اب حق نوازیت پر اترنے لگا ہوں رشالت کے بعد اداعت لازم ہے یا نہیں ہے جب بلائدت ہوئی chopping اداعت کی وجہ سے جب رشالت کی اداعت چتی جلی گئی پھر یہ رشالت کی اداعت زیگا عدایت بن گئی جب میں نے ہداعت کی طرف پلٹ کر دیکھا تو ہداعت میں مجھے صدا کا حظ پلیں ہدایت میں مجھے مدانت نظر آئی ہدایت میں مجھے سخابت نظر آئی ہدایت میں مجھے شجاب نظر آئی ہدایت میں مجھے استقامت نظر آئی ہدایت میں مجھے حکمت نظر آئی ہدایت میں مجھے تنپر نظر آیا ہدایت میں مجھے اسمت نظر آئی ہدایت میں مجھے رفت نظر آئی ہدایت میں مجھے بلندی نظر آئی ہدایت میں مجھے چراغ نظر آئی ہدایت میں مجھے روشنیاں نظر آئی ہدایت میں مجھے ترنیاں نظر آئی ہدایت میں مجھے چبک نظر آئی ہدایت میں مجھے دبک نظر آئی میں نے نگاہے اٹھا کر اس چبک اور دبک کو جیک نہ چاہا یہ ہدایت چبک دبک کے مسائجر ہو گئی ہے یہ چمکے کیسے میں نے کہا اللہ کے حسول یہ تو بتائیے ہدایت رسالت ہدایت ہدایت بن گئی ہم ہدایت دنی کیسے ہم پیچھان لیں گے گیسے یہ ہدایت ہے فرمایا اصحابی کند جو آئے کے سمجھتے کیا کہہ گیا ہمیں ہدایت جمع کتھی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدایت نظر نہ ہے یہ نہیں ہو سکتا ہدایت نظر نہ ہے ابو بکر ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہو نہیں سکتا عمر ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہو نہیں سکتا عثمان ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہو نہیں سکتا علی ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہو نہیں سکتا معافیہ ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہونی شکتہ پیلالوں امواروں کو باپوں کو بے ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہونی شکتہ محمد کے پروانے ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہونی شکتہ نبی کے دیوانے ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہونی شکتہ حضور کے تابع دار ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہونی شکتہ حضور کے حضور کی حداق گزار ہو ہدایت نظر نہ ہے یہ ہونی شکتہ اب کیسے نظر آئے گی نبوفت کی گرنے بسورت ہے ہدایت نظر آئے گی میں تو کامیاب کیسے ہوں گے جب اس ہدایت کے راستے پہ چل پڑیں گے اب مجھے اور تجھے دیکھنا پڑے گا ان ستاروں کو جب تاریخی میں ہم بھس جائیں گے راستہ نہیں ملے گا پھر نگاہیں اٹھا پھر نگاہیں اٹھا اوپر کو دیکھ اوپر کو دیکھ اوپر کو دیکھ اور اوپر کو دیکھ اوپر کیوں دیکھوں میں نے کہا وہ نیچے تو ہے ہی نہیں وہ نیچے تو وہ دو اوپر ہیں اب جو بے افروف ستاروں کو نیچے دیکھیں اسے کیا نظر آئے دو اوپر جندلی غلاثت تو جب وہ نیچے کو دیکھیں اوپر کو دیکھیں نہ نظر ستارے زمین پہ تو آئیں گے نہیں ستارے زمین پہ نظر تو آئیں گے نہیں نیچے تو یہ گند اور غلاثتی نظر آئے گا تو پسور ستاروں کا تو نہیں پسور ستاروں کا تو نہیں تیرے اگل کا دماغ کا آنکھوں کا ہے علاج کروا دماغ کا یہاں نظر نہیں آئیں گے کہاں آئیں گے میں نے کہا انہیں دیکھنا ہے تو نکائیں اٹھا قرآن میں دیکھ انہیں دیکھنا ہے تو حدیث میں دیکھ کہتا ہے میں تاریخ میں دیکھوں گا کس میں کس میں کس میں میں نے کہا تاریخ میں انہیں دیکھ جو قرآن میں ملتے نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جو حدیث میں ملتے نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جو چمکتے نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جو دمکتے نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جو روشن نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جو واضح نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جو کھلے نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جو کھلے نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جو بڑے نہیں تاریخ میں انہیں دیکھ جنہوں نے نبوفت کا چہرہ دیکھا نہیں جن کی نصریں چہرائیں نبوفت پہ بڑھ گئی ہیں اسے تاریخ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کر دے گو تو کہاں دے گو میں دیکھا کران میں دیکھ اولائی کا امل فائے زون میں دیکھ اولائی کا ہمل راشر پون میں دیکھ اولائی کا امل مومنونہ حقا میں دیکھ لہو مغفر اتول ورز قلق گریم میں دیکھ السابق ک��ان أفونونا من المہاجرین والانصار میں دیکھ ان اللہ عنی آمنو دو امیرھا سلحات میں دیکھ ان اللہ عنی رو Border دون کانت کو جنات الفردوسی لسونا میں دیکھ انہیں دیکھنا ہے حدیث میں دیکھ انہیں دیکھنا ہے نبی کے فرمان میں دیکھ انہیں دیکھنا ہے قرآن کی زبان میں دیکھ انہیں دیکھنا ہے انجیر کی زبان میں دیکھ انہیں دیکھنا ہے انہیں دیکھنا ہے قرآن کی عراق میں دیکھ شورتوں میں دیکھ حیاتوں میں دیکھ شباروں میں دیکھ شورتوں میں دیکھ قرآن پڑھتا چلا جا پڑھتا چلا جا الحمدو کی علیف سے لے کر فنناس کی سیم تک پڑھتا چلا جا تجھے نظر آئے گے قرآن میں نظر آئے گے صرف یہی نظر نہیں آئے گے یہ نبو پت کے ہدایگت یافتہ ہے ان کی نماز نظر آئے گی ان کا روزہ نظر آئے گا ان کا آج نظر آئے گا ان کی زکار نظر آئے گی ان کی نیکی نظر آئے گی مقفرہ نظر آئے گی بلائی نظر آئے گی معافی نظر آئے گی ہجرہ نظر آئے گی نصر نظر آئے گی سچتے نظر آئیں گے قیام نظر آئیں گے چلواریں نظر آئیں گی تھیریں نظر آئیں گی ارے میں کیا کہہ گیا مجھے اگلا جھولا بھی کہہ دے لے دو میں اصحاب رسول کی محبت میں فنا ہوں تو مجھے یہ بھی کہہ لے دو میں نے ان کی نماز کا روزتہ حج کا عمال کا نیکیوں کا ذکر کی ہے نا 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 انہیں دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھ صرف ان کے وجود کا جسموں کا صیرت کا قلطار کا حسب کا نصب کا عزت کا عصبت کا ذکر ہی نہیں بلکہ جن گھوڑوں پر یہ بیٹھے ان گھوڑوں کے پر زمین پر لگے ان زمین پر لگنے والے گھوڑوں کے قدموں کی قسمیں بھی قرآن میں موجود ہیں زمین پر زمین پر لگنے والے سب کی سمجھ میں آرہی ہے ملادک رسالت ملادک رسالت اتار ادایت ایک بات دو بھی بتا دو بتا دو تھکے تو نہیں ایک ہے ملادک ایک ہے رسالت ایک ہے جشن ایک ہے نشن ایک ہے لفظ ہوگا ہے چار کتنے چار کو کرنے لگوں دو کیا کرنے لگوں کیسے کروں گا ولادت رسالت جشن اور مشن ہونے لگے دو جشنے ولادت جشنے ولادت مشنے رسالت اتراز اور تنقید کسی پر کیوں کرتے ہو برا بلا کسی کو کیوں کرتے ہو لڑائی جگڑے کی براد جناب کیوں کرتے ہو کسی سے اختلاف کیوں کرتے ہو محبت محبت کی بات ہے کسی کے پاس جشنے ولادت ہے کسی کے پاس مشنے رسالت ہے تقسیم ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ادھر بھی تقسیم میں نے بتا دی ادھر بھی تقسیم میں نے بتا دی مرضی تمہاری ہے ایک ہے جشنے کبھی آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جشنے رسالت عیندہ صاحب کوئی لکھ لے گا میری سن کے لیکن آج تک لکھا ہوا یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جشنے یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا اور کبھی یوں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مشنے بھی لادت یہ بھی نہیں دیکھا وہ بھی نہیں دیکھا یہ بھی نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے جس کی تفصیل میں نے پہلے بتا دیئے جس نے ولادر مشنے میں نے کہہ دیا تھا ولادر چیزی کس کی منانے کیے اور سیرت چیزی اپنانے کیے مشنے رسالت جس نے ولادر اب کامیاب کون ہے توجہ کرنا ادھر وہ ہے ادھر وہ ہے اس نے جو رسالت کا ذکر کیا رسالت کا مشنے کے پھنے لیا پہلے چوڑے چedoانے کے لیا دو сохран اللہ دنس亀 کے لیا צransہ کے لیا 자�рьستہ کے لیا اس نے میشنے رسالت لیا جو Μ leyلی جو íر میشنے رسالت لیا جو بل لیلیا اس نے میشنے رسالت لیا جو بري رکی لیا اس نے میشنے رسالت لیا جو ب Beginning أنا های Ich hab계 آپ موسیقا سمیر چھوڑ دی مشن نہیں چھوڑا اب بھائی وطن چھوڑ دیا مشن نہیں چھوڑا جان چھوڑ دی جان دے دی مشن چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے جشن تو کسی وقت چھوڑا بھی جا سکتا ہے کسی وقت مشان کے طور پر آپ جشن منا رہے ہیں جشن مناتے مناتے غم ہو گیا غم ہو گیا بچے کی شادی ہے خوب پٹا کے بچے کوئی کہتا ہے کہ کہتا ہے جشن ہے پتر شادی ہے ادھر آپ کو مر گیا کہتا ہے بس جشن بنا کوئی مرے کوئی جیئے کوئی آئے جائے مشن نہیں چھوڑتا ہے نہیں اے مشن نہیں چھوڑتا ہے نہیں کوئی پیدا ہوتا کوئی جائے تب کوئی آئے تب کوئی پیتے تب کوئی روائے تب کوئی چیگے تب کوئی چلائے تب کوئی ماں کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے کوئی حمدہ کرے راستہ روکے گوڑیاں پارے زنب دالے نشان چھوڑ سکتا بھائی پتہ میں آئے آد میں آئے خیبر میں آئے تبوک میں آئے رسمات میں آئے تیر چلائے دلوار چلائے نے سے چلوائے راستہ روکے جسم کٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دے خون کی لدیاں ماتے نشان چھوڑ سکتا سمجھو شان صحابہ جنب آجو جنب آجو جس طرح رشانت چھوڑنے کی چیز نہیں ایسے ہی مشن بھی جس طرح رشانت ہمیشہ رہے مشن بھی بلادت ایک دفعہ جشن بھی ایک دفعہ ایک دفعہ پشہ بھی یعنی بلادت کو قرار نہیں جشن کو بھی رشانت کو قرار ہے مشن کو بھی کیا ہے قرار ہے اس نے رہنا ہے اور یہ رہے گا اس لیے بلادت بھی مانی رشانت بھی مانی جشن بھی مان لیا مگر مشن کہا ہے ایک نے کہہ دی ہے جشن ہی مشن میں نے کہا تیری مان لوں تو کہتا ہے جشن مشن ہے وہ کہتا ہے ماتم مشن ہے وہ کہتا ہے ماتم مشن ہے میں نے کہا پیدا بھی آدمی ایک مرتبہ ہوتا ہے مرتا بھی ایک مرتبہ ہے بلادت بھی ایک مرتبہ ہے شہادت بھی ایک مرتبہ ہے بلادت بھی ایک ہی مرتبہ ہے شہادت بھی ایک ہی مرتبہ ہے ولادت کا وقت بھی متعین ہے شہادت کا وقت بھی متعین ہے ولادت بھی شہادت بھی ہر سال ہوتی ہر سال ہوتی وہ بھی ہر سال ہوتی نہیں ہے اس وقت دنیا کے اندر عالم اسلام کے خلاف حاجش ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں گھر رہی ہیں بڑے بڑے لوگ جو کن نہیں مانتے تھے آج مان رہے ہیں لیکن میرے کا کب مان رہے ہو تم آج مان رہے ہو حق نواز نے بہت پہنے بتا دیا تھا پھر میں حق نواز کو وقت کا متبر کیوں نہ کہوں میں حق نواز کو اس عالم اسلام کا عظیم سیاست دان کیوں نہ کہوں میں اسے زیرت انسان کیوں نہ کہوں اسے دور تک سوچنے والا مرد قرمدر کیوں نہ کہوں جس کی نگاہوں نے کسی چیز کو بہت پہلے بھام لیا ایسے شخص کو زیرت انسان کیوں نہ کہوں اتھاؤ لوگوں جاؤ حق نواز کی کبر پر اسے سلام پیش کرو اپنی سیاست کی ناکامی کا اعتراف کرو اپنے بہت پن کی ناکامی کا اعتراف کر کے اسے سلام کر تونے جو باتے آج سے کئی سال پہلے گئی تھی آج بہی بھار ساودی عرب کی عالمہ کہہ رہے ہیں آج کسی بات کو کوئیت کی حکومت مال رہی ہے آج کسی بات کو تمہارا تشتیر کا اعلان درمون دیابت سے ہا رہا ہے آج کسی بات کو تمام ادارش کے شیوہ اپنی مستق پر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں مجھے کہنے والے نے کہا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا میں نے کہا مشن مشن کہتے ہی اسے جو مقا نہیں کرتا ہر قربانی کے بھر پڑا کرتا ہے اس لئے مشنہ قربان پڑتا جنا جا رہا ہے کل کل مقاربت کرنے والے آج اس بات کا اس حالوں دکار کر رہے ہیں کس قائدہ نے مسلمانوں نے تکرکا گر لے وانا سب سے بڑا تچان بھائیوائی نمتی مت نہ لگر پئی ہے تو وہ اس قائدہ کا ردیس طریق کاثر شیعہ بھائی 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 منا نہ لگے گونے کیا شیعہ شوشے شوشے شیعہ چین ایسے ہی نارے لگا کاثر 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 کیا ہے روڑوں 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 کسی کو 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 کنم ک کو خواب کا را کی کو Director تل چ士 ، جاکا ہے؟ well کان کسی کو کنم ڈالو، من ڈالو, من ڈالو pasa کنم بافت میرے شویرک آخر بافت میرے شکاً قESерт اور ذهب قاہ سافر مُلڑا کھا جیسیٰ کھا خوش جوش difficulty جیسیٰ کھا جیسیٰ کھا میں نے کیا کہا جب میں نے کہا نیا تکہ رکھ رکھنزن تم سب نے کیا کہا میں نے کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں میں تمہیں کہتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں لیکن کیا کروں ہمارے میں آپ کو بتا لے شو نہ کہو میں تو بنا کر رہا ہوں کب یہ نہ کہنے اس نے کہلوایا میں نے تو بنا کیا لیکن میں کیا کروں کھول چو پول رہا ہے اور مجھے یہ بھول کر بتا رہے مولی صاحب تیرے نا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا تُو کہیں گا نا کہو مجھے اب لوگ کر دے مولی صاحب تیرے کہنے سے مولی صاحب ساکھ مولی صاحب تیو آپ گیانا کہ بہت جانا بہت 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 سمجھ میں نے کیا کہا کہ جو پہلے ہم نے کہا تھا وہ بھی صحیح ہے اور جو پاکستان کی پیدا ہونے والے علی شیر حیدری نے کہا تھا وہ بھی تو صحیح ہے حیدری کل بھی زندہ تھا حیدری کل بھی زندہ تھا حیدہ بہاد علی سوچھو آج کہہ رہے ہیں مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے کیا بلا مسلمان کو ماں جانے سے کسی لئے روٹ ہے روٹاوٹ بس کے لئے میرے لئے مسجد کا دروازہ کھلا ہو مجھے آنے جانے میں کل بابندی نہ ہو لیکن عیسائی کو نہ چھوڑا جائے یہودی کو نہ چھوڑا جائے اور میں کہوں کہ دروازہ بند نہ کرو کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے صرف تیر کو یہ ہوتی تو نہیں تلاش کرو بھونڈوں کو ابرا بشاگ ہوتی تو نہیں کہیں سے کوئی نسل تکراتی تو نہیں تجھے کیا ہے تجھے کیا مطلب ہے تجھے کیا مطلب ہے حفیفہ حقیقہ عطیقہ عدیبہ سندیگہ نفیسہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کو دھوٹنے کی یعنی لبٹنے کی کوشش کی وہاں شوہ شرابہ کیا ماتم کیا کچھ ارسا قبر سیدہ عثمان غری کی قبر پر نوری بلے الفاظ کہنے کی کوشش کی اس سے کچھ ارسا قبر ایک لڑکہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہی کرگی میں دھوٹ کر شیخیر کی قبر پر گندگی بھینگنے کی کوشش کی یہ کون سطف کا ہے کون سطف ہے جو آج بحرین میں فساد پڑھا کر رہا ہے شام میں فساد پڑھا کر رہا ہے چلتے چلتے مصر میں لیویا میں انتشار پیدا کر رہا ہے جس نے عراق میں امریکہ کی ہوایت سے حکومت لئے دائم کیا ہوا ہے جو آئے سعودیہ عربیہ گندگ مخالفت کر رہا ہے اور آج کی ربارٹ کے مطابق بہارٹ گندگ آل سعود آل یہود کے نارے لگائے گئے آل سعود مثلہ یہود کے نارے لگائے گئے کراچی کی سرکو پر حکومت سعودیہ کے گھلا نارے لکھے گئے مقدس مقابات کی توہین کرنے کے لئے چمنی اور پیدرز لگائے گئے کل تک مجھے کہتا تھا پرانا کے مجھے کہتا تھا خلاف نہ بہت پتا اس حکومت کو یہود کہتا ہے کوئی اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں پھلتا ایران جندر ہونے والی پتواشی پتواشی پتوکے پجاری اور جناب یہودیوں کے رشتہ دار جن کے ایک قددار نے آج جب کچھ ارسا کبھل یہ ایران کر کے کہا تھا کیا کہا اس نے کہا تھا ہمیں اربوں سے توہین ہمیں اربوں سے کوئی ہمدر دی نہیں ہے ہماری ہمدر دیا اسرائیل کے ساتھ ہے عرب والے دوار جائر ہے پتا جس کی ہمدر دیا اسرائیل کے ساتھ ہے جب حق نواز نے بتایا تو نے نہیں مانا آج ایران کا ایک عوضے دار یہ چھوڑنا کہہ کر حق نواز کی بات کو سچا شابط کر رہا ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ کے نہیں ہے جناب یہ حرام ہے شریفین کے نہیں ہے مسجد نفری کی مقدس چگا کے لائے نہیں ہے مسلمانوں کی صفحہ میں شابط مسلمان نہیں ہے یہ دشمن ہے اسلام کے دشمن ہے قرآن کے دشمن ہے عرب کے دشمن ہے ان حضرت کے اے کہتا ہے نہیں میں نے بہنے کہا میرے اقابل کہ چکے انہوں نے صحابہ کو نہیں مانا جو نبی کے روزر میں شوائے ہوئے شتریق کو نہ مانے جو بہتر کے پیلو میں لیٹے ہوئے عمر کو سکتا جس طرح کو پیلو بہتر کے غزے میں لے کے پھول پکر اوپر کو نائی مان دا میں حق نماز دا رگر خادر رام کار کھر سکتا ہو مر سکتا ہو شبا ہو سکتا ہو اس بھائی مان کو لانگ کو مرد کو اور کائنا کے ملی ترین کافر کو مسلمان چولانی چلا چلا دے مارنے کے لئے منوانے کے لئے تم مارنا چاہتا ھ Pic کرink ادھ بھ jackets مر ادھ سکتا سکتا آز میں دو آز мат تو دیر آزماں ہم محبتہ رسول میں جگر آزماں اور کہتا چلا جاؤں کہتا چلا جاؤں میرے پیپ نے پا تھا فدہ دھمان کی دہمیں پکا کا بار مسمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے چینا نہیں آتا مرنا چاہتا ہے میں مرنے کو تیار ہوں اور میں نے آنچہ ایک جمعہ اور کہہ دیا ہے سعبا کے دشمن مجھے تیری ہر چیز سے نفرد چاند سے نفرد مجید سے نفرد تیری سوچ سے نفرد تیری فگر سے نفرد اوٹو سے نفرد تیری مطو سے نفرد وناب سے نفرد حضب سے نفرد تیرے مزد عقیدے سے نفرد ہے اگر تیری ایک چیز سے میں پیار کرتا ہوں کہا کیا چیز ہے جس سے پیار کرتا ہے میں نے کہا تیر اسرے سے نگلنے والی اس گولی سے پیار کرتا ہوں جو ستھی کی محبت میں میرے سینے میں لگ جائے تو مجھے کچھ کرانا چاہتا ہے میں کرنا نہیں اس عصصت والی محبت پہ جان دینا چاہتا ہوں کوئی دنیا کی بدل ہمیں نہ بھرا سکتی ہے نہ جگا سکتی ہے ہم کل بھی صحابہ کے قرآن تھے آج بھی صحابہ کے قرآن ہیں کل بھی صحابہ کے ناکر تھے ہم کل بھی صحابہ کے دیوانے تھے ہق نماز کو ندین دے کر ندین کو مدنی دے کر احسان سے کر دنیا جہاں کے بزرکوں کو دے کر بچوں کو دے کر جوانوں کو دے کر آج پھر یہ نعرہ بنا رہے ہیں صحابہ کا دشمن کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے کل بھی رمضی تھا آج بھی رمضی ہے کل بھی وقت تھا آج بھی مستر ہے کل بھی بائی مان تھا آج بھی بائی مان ہے صحابہ کل بھی زندہ بان آج بھی زندہ بان جب تک جیتے رہے گے یہی کہتے تھے یہی کہتے رہے گے یہی کرتے تھے یہی کرتے رہے گے باتے رکے والوں نے لرزہ پر پاک کیا تھا کرتے ہیں کرتے رہے گے حق نواز نہیں مال لیا ایسار نہیں مال لیا مختار نہیں مال لیا آزم نہیں مال لیا حیثری نہیں مال لیا لیکن ان کے وارس موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں مال لیا مال لیا مال لیا مال لیا جب تک صورت جاند رہے گا جب تک صورت جاند رہے گا تیری عباس مال لیا آپ تیری عباس موسیقی 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 یہ ترستہ ہی نہیں ہے میں نے کئی جگہ کہا میں اپنا جمعہ پھر دورانے لگا میں نے کراچی کی دلتی پر سیکڑوں جنادے اٹھانے کے بعد اس سال گیارہ مارچ کو ایک تاریخ سانس کنفرس میں اپنے مدد مقابل اور کشمن سے یہ بات کہی تھی میں نے سو جنادے اٹھانے کے بڑوں چھوٹوں بستوں برابر والوں کو کبروں میں اٹھانے کے بعد پہلے میرے دل میں کر کوئی خوف تھا تو میں نے میں نے اپنا چھوٹوں کو میں نے اپنی زندگی کا شوق ختم ہو چکا ہے جنو کو تکا چکا قبی تکا기가 جنو کو پھری زندگیوں کا شوق ختم ہو چکا ہو انہیں راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہڈتے وہ ہیں جو تکتے ہیں جو کردے ہیں وہ حٹتے ہیں ہڈتے وہ ہیں جو بکتے ہیں جو مردے ہیں وہ ہٹتے ہیں اس لیے تو کتے بہتے ہیں ہٹا تو کوئی نہیں دیکھا تو جو آیا ہے وہ ہے گیا ضرور ہے مگر ادھر کو جانا ہے جدر سب کو اس لیے ہمیں زندگیوں کا شوق ختم ہو چکا ہے ہم اس راستے پر تھے ہیں اور انشاء اللہ رہے گا کیا یہ عظم ہے یا نہیں ہے مجھے کسی نے کہا یہ زندگی کا شوق ختم کیوں ہوا میں نے کہا زخموں سے چورا چور نکلا ہوا خور کٹا ہوا وجود تڑتے ہوئے جسم جسم سے نکنے والی گولیاں اس کے بعد مشکرانے والا چہرہ مشکرانے والا چہرہ مشکرانے والا چہرہ میں نے کہا آپ تم اپنے نام اپنے لاتا ہوں دنیا کو دکھا جاتے ہیں پتا چل جائے گا مشکران کون رہا ہے وہ کون رہا ہے تیرے جندے جی روتے ہیں میرے مر کے بھی ہستے ہیں اور اگر نہیں کسی پہ یقین ہاں تجھے اللہ مالک شہر ہیدری کی تصویر دکھاؤ چھپا دے رہی ہاں تجھے اب ترغفور ندیب کا چہرہ دکھاؤ تجھے حافظ احمد بشکا والنمو سے لگا ہوا کپڑا خشموں میں تر بتر آج بھی دکھاؤ تجھے اب بھاری شدیق رہوان کا مشکرانے والا پہ لب آج بھی باتاؤ آہ تجھے حافظ احمد بھاری شدیق رہوان کا چہرہ مسکرانے والا پہ لب آج بھی دکھاؤ میں نے کہا مجھے چمکتے چہرانے مسکرانے والے چہرانے زندگی کا شوق ختم کر کے کہا چاہتا کیوں نہیں ہے اس راستے پر جس راستے میں جانے والا جانے کے بعد مسکرانے والا پہ لب آج بھاری شدیق رہا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے ادھر تو دیکھ مجھے منصر کیا نظر آ رہا ہے جو نہیں ہے یوں نہیں مسکرائے یہ کچھ دیکھ کے مسکرائے ہیں اور آدمی کو زخم بھی لگے اور مسکراتا اسی وقت ہے جب کچھ نظر آتا ہے جب اندھیرہ پر جائے پھر مسکرائے نہیں جاتا رویا جاتا ہے میں نے کہا ان کی چہروں کی مسکرہت نہیں اور ان کی قبروں کی خوشبو نہیں ہم سے زندگی کا شوق ختم کر گیا اب کوئی کہنے دکھا کیا ہو گیا شہادت کا شوق ہو گیا ہے میں نے کہا نہیں نہیں تجھے غلط سہمی ہو گئی ہے شہادت کا شوق شہادت کا شوق شہادت کا شوق سہمی ہو گیا ہے کہتا ہے کیا ہو گیا میں نے کہا شوق جو پہلے تھا اب تو جیور ہو گیا ہے اب تو جیوروں ہوگیا ہے ایک مری صاحب جوہا مانگنا ہے اللہ شہادت کو یا اللہ شہادت کو پاس ایک بچہ بیٹھا تھا اس نے کہا مری صاحب جہاد کب کیوبیجралہ نہیں ہلوڑد کسے ب porter night ادھر جانا نہیں ادھر انہیں پانا نہیں یہ ہونا کس طرح ہے اور کھا کے شادت نے ہونا نہیں چھوک نہیں چھوک نہیں جنور ہے اصحاب رسول کی عزت پر کپ کٹ ملے گئے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ مجھے فخر تقبر اور غرور سے بچائے میں کہنا چاہتا ہوں ہم تو انتظار میں رہتے ہیں دل کی بات بتا رہا ہوں حضرات علماء کرام جب کسی شہید کا جنازہ اٹھاتا ہوں دل میں تڑپ ہوتی ہے کاش آج یہ نہ ہوتا نہیں ہوتا کاش آج یہ نہ ہوتا نہیں ہوتا یہ منظر اس کے ساتھ کیا یہ میرے ساتھ کی نہیں میں نے قائد محترم کی حضرت بہت روئے کہ لیکن جمعہ نہ کہا کرو مجھ سے برداش نہیں ہوتا میں نے وہاں جمعہ نہ کہا تھا آپ کی ہمتیں بڑھانے کیلئے کہہ رہا ہوں در اور خوف کو اپنے سیروں سے نکاز دو قائد مرکھو قائد مرکھو قائد مرکھو آپ کو مٹا سکتی؟ نہیں کتنا کر لے گی؟ مان لے گی؟ تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ لوگ مرتے نہیں؟ کبرستان برے مری؟ کیا ہو جائے گا؟ مرے گینا؟ ایسے کیوں مرے؟ ایسے کیوں مرے؟ ہم جب گھروں سے نکلتے اس شوق کے ساتھ جنون کے ساتھ تو آج تو جائی گے آج تو آج تو جائی گے لیکن جب شام ہوتی ہے اندھیرہ چاہتا ہے دشمن نہیں آتا ہم گھر کو پنٹ رہے ہوتے ہیں دل میں امید بشتی چلی جاتی ہے یا ربا آج تو ہم پھر آگئے ہیں پھر نہیں ہے کب ملیں گے ان سے کب ملیں گے ان سے پدا جن لوگوں میں یہ جذبہ ہو انہیں کوئی مٹا سکتا ہے؟ کیا یہ جذبہ آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کڑے کر کے ہاتھ کڑے کر کے ہاتھ کڑے کر کے ہاتھ کڑے کر اس مشن اور کاز پر ساتھ ہو یا نہیں ہو؟ ساتھ ہو یا نہیں ہو؟ جنڈے بناوگے؟ ہر Park ملنے میں یونٹ بناوگے؟ جنے یہ نہیں جنٹ بناوگے؟ انشاء ¡พونچی کوئی مربعے بنوگے؟ کبhalten پہنچاؤگے؟ اس مجاجге تک لگاؤگے؟ آج، اچھب لگاؤگے؟ مشنی حکل آباز ایک ایک گری دکھ کوچعوگے؟ جناتی ذمہ داروں سے ربطہ کروگے؟ ان کے ساتھ راپتے ملے کا اپنے نام لکھاؤگے؟ لوگیں سازی کروگے؟ کام کن کروگے اور لوگ کو کربن بناوگے یہاں سے جاننے کے بعد آپ کے عزائم اور حسنے بلند ہوگے یا نہیں ہوگے کوئی شہر ایسا نہیں رہے جاہے یونٹ کوئی محلہ ایسا نہ رہے جاہے یونٹ اور کوئی گھر ایسا نہ رہے جاہاں صحابہ کی عظمت کا نام نہ لکھا ہو کروگے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا امیونہ سے ہو ہم سب کو جو کچھ کہا اس پرامل کی تو دیگتہ فرمائے جن لوگوں نے پروگرام کے نقات کی اللہ تعالیٰ سب کو جزے خیر دے بلند فرما حسین و رائع نصیب فرما ہم سب کو سعادت کی سبھی کی ارشاد کی دنصیب فرما اسم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبی محمد دیواری سبھی جمعیہ امبر حمد محمد دیواری سبھی جمعیہ امبر حمد محمد دیواری سبھی جمعیہ امبر حمد